مرد در آنے والے ہر ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اس ریڈ آپشن کو کلک اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدبارش کا موسم ہے اور گھر میں سب کا پکوڑے کھانے کا موڈ ہے اس لئے میں سوچا کہ پکوڑے کھانے کے ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بنا کے بھی اپلوڈ کی جائے ہم پاکوڑے پاکوڑے کیلئے میں نے یہ تطبہ نیک پاکوڑے لیا ہے اور اس کے لئے گھر میں جو اویلیبل سبتیاں تھیں پالک بنگو بھی پیاز آلو وہ قدو بش کر کے اور باقی مسائلہ یہ سب لیا ہے پہلے سب سے پہلے ہم بیسن کو گھول لیتے ہیں پانی سے اور وسک کے ساتھ اس کو پھیڑ بھی لیتے ہیں اچھے تھا اس سے جو پاکوڑے ہوتے ہیں وہ اندر سے بھی نرم ہوتے ہیں اور پھر اس میں سارے سبزیاں اور مسائلہ یہیں لائیتے ہیں کیونکہ بیسن پھٹ گیا ہے یہ پیاز ہے یہ کارٹ کے لائے تھوڑ سے بچا لیے دیکھیں دیکھیں گے بعد میں اگر ضرورت ہوئی تو ڈال دوں گی پالک یہ پی ڈال دی اور اسی لئے بچائی ہے کہ بعد میں پیسن کے حساب سے اس کو دیکھ کر ڈالوں گی یہ بند بھی اور اس کے علاوہ ایک آلو کو میں نے قدکش کر لیا آپ کی مرضی ہے قدکش کرنے کے بعد اس کو دھوئے یا نہ دھوئے دیکھ کر دکھش کیا ہوا آلو ہے یہ بھی اس میں ہم ملا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہری میرس ٹوماٹر ہاں وہ بھی ڈالوں گی عام طور پر لوگ پکوڑوں میں ٹوماٹر نہیں ڈالتے لیکن میں اکثر ڈالتے ہوں یہ پکوڑوں کا مسالہ اس کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں اور اس کے علاوہ یہ مرچیں تھوڑی تھی مرچیں کیونکہ اس میں ہری میرچیں بھی ہم ڈالیں گے پکوڑوں کے مسالے میں بھی مرچیں تھی اور یہ مرچیں بھی ہوں گے یہ ٹوماٹر باریک باریک کارٹ کے پیسز ایک ٹوماٹر ہے اور یہ ہری میرچیں ہیں یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور جو لیمن آپ نے دیکھا یہ بھی لیمن بھی میں جب تلے رگوں گی تو اس پر چھڑک دوں گی اور اچھی طرح میکس نہیں کروں گے کسی کسی پکوڑی میں لیمن کے کھٹاس بہت اچھی لگتی ہے اب اس کو میں ملا رہی تھی یہ اچھی طرح اس کو میکس کر کے باقی بھی پالک میں نے اس لیے ڈال دی ہے کہ وہ بیسن ہے اتنا کہ پالک اس میں ساری ڈاری جا سکتی ہے اور کڑائی میں نے چڑھا دی ہے چولے کے اوپر تیل گرم ہو رہا ہے اور ایک لیسن بھی ڈال دیا ہے کیونکہ وہ یوسڈ تیل تھا یہ دیکھیں یہ لیسن میں اس میں اچھی طرح پکا کے اپنے نکال دیا ہے اب گرم آئل میں میں یہ ہاتھ سے پکوڑے بناوں گے اور اسے پہلے میں اس میں اب لیمن ڈالوں گی کہیں 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 لیمن کی کھٹاس پکوڑے میں بہت اچھی ہے بعد میں تو پھین اس کے ساتھ چٹنی رائتہ جو آپ چاہیے پسند کریں وہ بنائیں آپ چاہیے تو چمچ کے ساتھ بھی پکوڑے بنا سکتے ہیں لیکن میں یوسڈ ہوں ہوں ہاتھ سے پکوڑے بنانے کی پکوڑے اس میں بس تیل گرم ہو تو ڈال دینے چاہیے اور پوری طور پر چلاتے نہیں ہیں اچھی طرح کیونکہ اس سے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے پکوڑے بکھر جاتے ہیں صرف ایک لمحہ جب ایک ہلکی سے لیا اوائل کی وجہ سے پکوڑوں پر بیس زن کی جمجہ اس کے بعد اس کو ہوت چاہتے ہیں اور جب چلانے شروع کرتے ہیں بھی سموہ سلسل چلاتے ہیں کیونکہ اگر آپ مسلسل چلائیں کسی بھی چپس کو پکوڑوں کو اس طرح کی جیسے سموہ سے ہی رہا رہا ہے جیسے کرسپی بنتے ہیں لیکن اس طرح سے ہوا پاس ہوتی لیتی ہے ان کے اندر سے چلانے سے اور وہ گلتے نہیں ہیں نرم نہیں ہوتے بلکہ کرسپی ہو جاتے ہیں اور دست کرسپی پکوڑے ہماری تیار ہیں بہترین فشبوبی اور کھاکے تو ڈیفینیٹلی میں دیکھ رہوں گی بناتے بناتے شکل سے بھی زائد کے دار اور کھانے بھی زائد کے دار جو بیٹھے ہیں وہ بھی دو دفع میں سارے پکوڑے بن جائیں گے یہ بھی ہم نے ڈال دی ہے بارش کے موسم میں بھی پکوڑے بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی چائے کے ساتھ آپ سرف کریں اس کو پولڑنگ کے ساتھ بیٹھیں باتیں کریں پلیٹر میں پلیٹر بنائیں اپنی سب گیدرنگ کے لیے فرینڈز کے لیے بچوں کے لیے جو اس میں بھی پکوڑے بنا کر رکھیں بے حد مزدی لگتے ہیں اور بھوک کو بڑھاتے ہیں اور یہ طاقتور بھی ہوتے ہیں یہ ہی نہیں کہ صرف یہ مزدار ہوتے ہیں بلکہ طاقتور بھی ہوتے ہیں بیسن میں طاقت چنو کی یہ سٹرونگ کرتی ہے باڈی کوپ ہیرز میں سارے سبزیاں ہوتی ہیں وہ سب سبزیاں فائدہ مند ہوتی ہیں تو یہ آلو پالک یہ ساری آئرن والی سبزی ہیں اور جب یہ پکوڑے میں ڈالی جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پکوڑے ہیلتھ پا انٹروفیر سے بھی بہت طاقتور ہوتے ہیں اور بہت ساری گزائی جسم کو فراہم کرتی ہیں ہے ہمارے پکوڑے تیار ہو گیا دیکھنے میں اتنے مزے ہیں میں نے چکھ کے بھی دیکھیں بہت مزے ہیں پرکوڑے ہمارے سارے تیار ہو گئے ہیں ایک کھاکی بھی دیکھتے ہیں خستہ بھی ہیں اور بہت کرکوڑے اکس بھی بہت مزے گئے ہیں پرشبودار بھی ہیں یقین ہے ناپکائیں گے تو گھر والوں کو پسند آئیں گے اور ہمیشہ پسند آتے ہوں گے پرکوڑے کھائیے بارش کو انجوائی کیجئے دعوں میں مجھے یاد اکھے گا ڈھیروں دعوں کے ساتھ خوش رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ